کراچی سے لہور آنے والی ائر سیال کی پرواز حادثے سے بچ گئی ائر سیال کا تیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دے بعد پنی خرابی کا شکار ہوا ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ائر سیال کے تیارے کے کپتان کا ائر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ ہوا تیارے کو واپس کراچے ایپورٹ پر اترنے کی اجازت طلب کی گئی ہے اس کا مزید کیا تفصیلات ہے جاننے کے سعید احمد سعید ہماری ساتھ ماتود ہے کراچی سے لہور آنے والی ائر سیال کی پرواز ہے وہ حادثے سے بھال بھال ہے وہ بچھتی ہے ذرائع کی کہنا ہے کہ چراچے سے لہور آنے والی جو ائر سیال کی پرواز ہے اس نے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیت بار تیارے میں ہے وہ پنی خرابی پیدا ہوئی اور کپتان کا ائر ٹریفک کنٹرولر سے ہے وہ رابطہ ہوا جس پر کپتان نے تیارے کو واپس کراچے اپورٹ اترنے کی اجازت طلب کی تھی تیارے کے اندر ایک سیال کی رہنمائی کرتے ہوئے جہاز کی پاپاسر لینڈنگ ہے وہ کروائی ہے اور تیارے کے اندر ایک سو سے تیارے مسافر تھے وہ سوار تھے اب ائر لنگ حکام کے مطابق تیارے میں پنی خرابی ہے وہ دور کرنے کے لیے کام ہے وہ شروع کرتے گا ہے اور مصاصر کو اتبادل پرواز کے لیے داست نو بجے ہے وہ کراچی سے لہور روانہ کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید احمد سعید پنجاب میں پچاس ازا گھرانہ کو ایک کیوی سولر سسٹم دینے کی منصوری وسریالہ کی فوری طور پر پالٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہیدار مختلف گھروں میں ون کیوی سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم راود اشاد حسین ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں جی راود اشاد آگاہ کیجئے گا اس معاملے پر بلکل لیدہ بل بجلی سے نجات روشنی کے ساتھ سلوگن کے ساتھ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شیف کا روشن پرانگ پنجاب پروگرام میں پچاس ہزار گھرانوں کو ون کیوی سولر سسٹم دینے کی اصولی منصوری دی گئی ہے فوری طور پر پالٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے ادایات پر جاری کر دی ہیں آپ کے بتائیں کہ مختلف گھروں میں ون کیوی سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے سو یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین اہل ہوں گے ون کیوی سسٹم میں دو سولر پلیٹس بیٹری انورٹر اور سارے جنمو فرام کی جائیں گی ون کیوی سسٹم سے پنکھیں لائٹس اور چھوٹی موٹر وغیرہ چلائی جا سکے گی لیٹھیم آئرن بیٹری کے ذریعے سولہ گھنٹے تک بیک اپ حاصل کیا جا سکے گا جدید ترین ٹکنالوجی کے حامل سولر سسٹم انسٹال کرنے کی ادایات بھی جاری کر دی گئی ہیں آپ کے بتائیں کہ جو اس حوالے سے تو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بریتن کالیٹی کے سولر پلیٹس انورٹر بیکٹریوں اور دیگر سمان استعمال کرنے کی ضرور دیا گیا ہے آپ کے بتائیں کہ ایک کلو وار کے سولر سسٹم پر ٹیکنیکل امور کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اللہ پنجاب نے کہا کہ گریلوس آرپین کے لیے سولر سسٹم کا دائرہ کار بردردریج بڑھایا جائے گا اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اور انگزیب وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ ظاہر بخاری پنجاب حکومت کے لیے گندم کی خریداری پر اپنی پالیسی کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا حکومتی میک میں نے کسانوں کو ہونے والے بڑے نقصان سے پردہ اٹھا دیا ہے میسی تصلا جانیں گی علی رامی سجی علی رامی اگاہ کی چکر جو بلکل پرچورمنٹ پالیسی جو دوہزا چوبیس کی حکومت پنجاب کی طرف سے منظور کی گئی اب اس پر کسانوں نے بھی احتجاج کیا اور جو سٹیکولڈرز ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ گندم کی پالیسی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ گندم کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی اور اس پر حکومت پنجاب نے ایک تارگر جو ہے وہ پرچیزن کا وہ بھی کم رکھا اور ریٹ جو ہے وہ بھی پروڈکشن کاؤس کے مطابق نہیں تھا تو اس پر اب کیونکہ 49 روپے فیمن گندم کی خریداری کا حصہ جاری ہے لیکن گوٹ سلو اپنائی جاری ہے اس پر اب محکمہ خلاق پنجاب میں جو پنجاب کے اندر جو سمراد آ رہے ہیں کسانوں کی طرف سے اور گندم کی خریداری کے اوپر اس پر آج وزیرالہ پنجاب کو جو انہوں نے اگاہ کیا ہے کہ گندم کے اوپر 30 ارب روپے کا روحہ ساتھ محسان جو ہے وہ کسانوں کو کھانا پڑے گا اب اس پر محکمہ خلاق پنجاب نے کیونکہ پہلے ہی ایک پروڈکشن کاؤس کے مطابق 45 روپے فیمن گندم کی خریداری کا حضر جو ہے وہ کیمار مقرر کرنے کا جو ہے وہ پر آشار کی تھی لیکن وہ اپنی نہیں ہو سکی اب محکمہ خلاق نہیں اپنی ہی جو حکومتی پولیسی ہے اس کے مطبع در ایک ریپورٹ بنا کر احمد کو اگاہ کیا ہے کہ گندم کی خریداری جو ہے وہ بہت کم قیمت نے کی جاری ہے حالانکہ سرکاری لیڑ کے مطابق گندم کی خریداری جو ہے وہ نہیں ہوگا اور اس سے کسانوں کو 30 ارب روپے کر رہا ہوں عمالی سال کے دوران جو ہے اور اس کو ازالے کے لیے اب حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ سبسلی جو ہے وہ کسانوں کو دیدے اب اس پر تمام طرح پرسلات چھے حکومت پنجاب کو جو ہے حقا کر دیا گیا ہے کیونکہ ان والی سٹاکسیمن گندم کی خریداری بیلس کی وسولی کے لیے مصدر پہنچکی ہیں تو اس پر حکومت پنجاب کو جو ہے وہ آگا کیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آلی راہ میں ہمارے ساتھ سے آگاتے رہے تھے آگے پر طرح آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے خط لکھنے کا معاملہ چیف شرچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیر سے دارہ ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا اطلیہ کی ازادی کو بیجا مداخلت سے بچانے کے لیے تبادلہ خیال کیا کیا اس اجلاس کا مزیدہ حوال جان لیتے ہیں ملکہ شرف سے جی ملکہ شرف جی بالکل اس وقت چیف جسد لاہور ہائی کورٹ جسد ملک شہز آدم خان کی زیر سے دارہ فل کورٹ اجلاس جاری ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز شریک ہیں پریس پر سیٹ پر کام کرنے والے تمام ججز اس وقت ہائی کورٹ کی ججز لیبریری میں فل کورٹ اجلاس میں شریک ہیں جبکہ تینوں بینچز میں موجود ججز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شامل ہیں ذریعہ کہ یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں ادلیہ کی ازادی کے حفظ کیلئے اور بیجا مداخلت کو روکنے کے حوالے سے تباہلہ خیال کیا جا رہا ہے اور ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے جیوڈیشی کمیشن کو لے کے جانے والے خات کے حوالے سے تباہلہ خیال کر رہے ہیں اور یہ جو آس خود نوٹس لیا ہے چیز جسر پاکستان کی نے اس حوالے سے تو اس آس خود نوٹس کے حوالے سے جو حکوم نامہ ہے اس پر بھی تباہلہ خیال کیا جا رہا ہے اور ججز جو غیر دیگر اداروں کی جو مداخلت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں سندر انویسٹیگیشن پولیس کی زیرے حراست ملزم حدکریوں سمیت فرار انویسٹیگیشن پولیس ملزم نسی کو تھانا ٹاؤنشپ لے جا رہی تھی ملتان روڈ لہارہ والا خو پر ملزم نے پولیس کے ساتھ مضاحمت کی ہی جانیں گے آپ کے چاہدری سے جی آپ کے چاہدری بتائے گا بلکل پولیس رہے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سندر انویسٹیگیشن پولیس کی غفلت اور لاپروہی کے باعث زیرے حراست ملزم حدکری سمیت فرار ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سندر پولیس کے اہل کارٹ مصیر اس کے دور پولیس کے دور پہ لہارہ والا خو پر ملزم نے مضاحمت کی اور اب انسپیکٹر ٹوپیل اور سانس کبل ساہک نے مضاحمت کرتا ہوا ملزم حدکر سمیت فرار ہو گیا ہے اس حالے تھی خاتون مدلیا کے کہنا ہے کہ پولیس نے موینہ کا دور پر ٹشور لے کے ملزم سے فرار کروا ہے ملزم کے خلاف وہ خاتون سے زیادتی اور بلیک ملنگ کرنے کا مقدمہ ترشتہ سمن آباد کا دوسرا گول چکر اور فوارہ خستہالی کا شکار سمن آباد کا دوسرا گول چکر اور فوارہ گندگی کی اماچ کا بند گیا کیا صورت حال ہے یہاں پر توقیر اکرم بتا رہے ہیں جی توقیر شہر کے متعدد ایسے جو چونک اور چراہے ہیں جو کہ بہت زیادہ تاریخی بھی ہیں اور ان کی وجہ سے خوبصورتی شہر لاہور کی بہت مائنے رکھتی ہے جس کے اندر سمن آباد کا دوسرا گول چکر سرح فرست ہے اور اس گول چکر کی خستہ حالی اور یہاں پر لگا تاریخی یہ تقریبا کہلیں کہ نشیعوں کی ماجگاہ بند چکا ہے کوئی بھی یہاں پر نہیں آ سکتا جبکہ جو جنگلے ہیں وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں اور متعدد ایسے ہیں جو چوری ہو چکے ہیں اگر آپ اس خوارے کی بات کریں جو میرے اقب میں ہیں تو اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایک سٹیل کا اس کے ساری کام ہوا ہے جو کہ بہت ایکسپینسیف سٹیل لگا ہوتا ہے سٹیل کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا خیال نہ کیے بغیر اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس کو چوری کیا جا رہا ہے یہ دیکھ شہر کی موٹر سائیکل مارکٹ میں مہنگائی کا بدترین توفان یامہا نے وائی بی زی کی قیمت میں اٹھائیس ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ہے جماہا بی زی کی نئے قیمت چار لاکھ چوبیس ہزار روپے ہو گئی ہے اس پر مسیح تفصیلات جانیں گے شہزاد خان اپتالی سے اگاہ کیجئے شہر کی موٹر سائیکل مارکٹ میں موٹر سائیکلوں اور سپیر پارٹس کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے خالی میں یامہا کمرنگی جانب سے یامہا ڈی ایکس کی قیمت میں اٹھائیس ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت چار لاکھ چوبیس ہزار روپے سامنے آئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے ٹریڈرز موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آشرا جی جو قیمتیں ہیں انہوں نے کتنا ایفیکٹ ڈالا سیل پر کنٹوں کا تو یہ ہو گیا کہ پچھلے سال ڈیٹھ سال میں آپ کو پتایا کہ بائک سکیمت تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں اور اس کا سائیڈ افیکٹ یہ آرہا کہ پرچیز پاور جو ہے نا کسٹمر کی وہ پہلے ہی کام ہو گئی تھی اور اس وقت سے جو سیل ہے نا وہ تقریباً موشتی جو ہے نا اسی پرچنٹ ڈاؤن ہو گئی ہے تو جو انڈر پرچنٹ سیل سی اس کے مطابق میں صرف ٹونٹی پرچنٹ سیل رہ گئی ہے پرائز بڑھنے سے اور دوسرا لوگوں کی جو پرچیز پاور ہے اس کے کام ہونے کی وجہ سے آپ یہ بتائیے گا آپ پارچل لیڈر کام کرتے ہیں امپورٹ پہلے کی نسبت گزشت ہے 6 مینے کے اگر ہم بات کریں تو کتنا افیکٹ آیا ہے پرائسنگ پہ اس پہ تقریباً آپ سمجھ لیں 100 فیصے سے زیادہ آ گیا ہے کیونکہ لاسٹ جو امپورٹ کے لیٹ تھے اگر ہم سی بی ام پی آجائے جو دیتے تھے وہ 60 ہزار روپے تھا اس وقت آکے وہ 140 ہزار ہو چکا ہے تو اس کا افیکٹ بہت مارکر پہ بہت زیادہ پار رہا ہے شہزاد خان عبدالی